سینال محمد فراز علیہ السلام موسیقی 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 دو چوکیں مار سکتا ہے تو اماد کیوں نہیں مار سکتا ہے افتخار کیوں نہیں مار سکتا ہے انساروں کو نکالنا چاہیے ٹی ٹوئنٹی وال کپ میں پاکستان کی بھارت سے شکست پر شائقین کا غم و غصہ کراچی سے نیو یورک تک دل ٹوٹ گئے ایک سو بیس رنز کے حدف پر بھی بیٹرز کی ناکامی پر کسی نے ٹیم بدلنے کا مشورہ دیا تو کسی نے کہا کہ نسیم چوکہ لگا سکتا ہے تو اماد اور افتخار کیوں نہیں کسی نے بابر کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا کوئی بولا جیتے جیتے کیسے ہار گئے سمجھ نہیں آیا پاکستان ٹیم کی چھوٹی نہیں بڑی سرجری ہوگی بھارت سے ہار پر چیرمن پی سی بی موسیٰ نقوی نے ٹیم میں تبدیلیوں کا اشارہ دے دیا کہ اچھی طرح معلوم ہے ٹیم میں کیا چل رہا تھا ہارنے کی وجوہات کیا ہیں لگتا تھا کرکٹ ٹیم کا چھوٹی سرجری سے کام چل جائے گا اب یقین ہو گیا ہے کہ بڑی سرجری کی ضرورت ہے وقت آ گیا ہے کہ باہر بیٹھے نئے ٹیلنج کو موقع دیا جائے پاکستان نے بھارت کو ٹی ٹوینٹی میں ایک سو انیس آل آؤٹ کا ریکارڈ تو بنایا پر میچ پھر بھی ہاتھ نہ آیا بولرز نے میچ بنایا بلے بازوں نے گولڈن چانس گوا دیا پندروے اور کی پہلی گین پر رزوان کے آؤٹ نے میچ کا نقشہ ہی بدل دیا افتخار امارد شاداب سے بھی کچھ نہ ہو پایا جب سنگلز بنانے تھے تو اس وقت فخر شاداب امارد لمبی ہٹ لگانے کی کوشش کرتے رہے اور جب ہٹ لگانی تھی تو سنگلز بنائے کپتان بابر آزم کہتے ہیں کہ میچ جیتنے کے لیے سادہ حکمت عملی بنائی تھی بہت زیادہ ڈاٹ بالز کھیلنے کے سبب دباؤ بڑھ گیا بھارتی کپتان روحید شرما نے کہا کہ ہم نے رنز کم بنائے تھے لیکن ہمارے بولرز نے شاندار بولن کر کے فتح دلوائی باگ بھارت میچ میں نصیم شاکی شاندار کار کردگی چار اوورز میں اکیس رنز دے کر تین وکٹس لیں کولی کو چار رنز پر کیچ آؤٹ کر آیا پھر اکشب پٹیل اور شیوم دوبے کو آؤٹ کر کے بھارتی میرل اورر کو تہوبالہ کر دیا میچ کے آخری اوور میں چار بول پر دس رنز بنائے پر میچ نہ جتوا سکے ہار پر جذبات پر قابون نہ رکھ سکے اور رو پڑے ٹی ٹوئنٹی والکپ کی ابتدا ہی میں پاکستان ٹیم کے لیے اگر مگر کا سفر شروع سپر ایٹ میں رسائی کے لیے دوسری ٹیموں پر منحصر پاکستان کو بکیا دو میچ جیتنا اور امریکہ کو دونوں میچ ہارنا لازمی قرار پاکستان کو اگلے دو میچز کینیڈا اور آئرلینڈ کے خلاف کھیلنا ہے امریکہ کو انڈیا اور آئرلینڈ سے مقابلہ کرنا ہے امریکہ اگر ایک میچ اور جیت گیا تو سپر ایٹ کے لیے کالفائر کر لے گا امریکہ کے خلاف آئرلینڈ اور انڈیا کی فتح کی صورت میں پاکستان آئرلینڈ میچ نوک آؤٹ ہوگا مزیراعظم شہباز شریف کے زیر صدارت قومی اقتصادی کاؤنسل کا اجلاس آئندہ مالی سال کے سالانہ پلان کی منظوری دی جائے گی آئندہ مالی سال کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان اور سوبوں کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری بھی دی جائے گی اجلاس میں ایک نیک اور سی ڈیولو ڈیولو پی کی سولہ وی دوہزار تئیس سے پندرہ وی دوہزار چوبیس تک کی کارکردگی ریپورٹ پیش کی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف کی نرینڈر موڈی کو تیسری بار وزیراعظم کے عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارک بات سوشل میڈیا پر مختصر پیغام دیا ہم نے امپورٹ کی کوئی جازت ہی نہیں دی دوہزار انیس میں ان کے حکومت سے لے کر شہباز صاحب کی سولہ ماہ کی حکومت تک اس میں موجود تھی ہمارے دور میں موجود اجازت بھی میں نے نہیں دی اور جو سپورٹ میکنیزم پرائیس تھا وہ جاتی ہوئی حکومت چارہزار روپے میں قرر کر گئی اب انٹرناشنل مارکٹ میں گنگل سسلی ہو گئی یہ ہم نے کروائی میرا انٹرناشنل مارکٹ میں ایکسس تھا یا یہ سپورٹ میکنیزم پرائیس رکھنے میں تھا پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں سات ہزار سے دیکھ کر ستر عرب جو بھی نظام لگاتے ہیں میں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں میں ایوائٹ نہیں کروں کہ آخرت میں حساب ہوگا آخرت میں بھی دوں گا انوارولا کاکر نے خود کو گندم امپورٹ سکینڈل کی تحقیقات کے لیے پیش کر دیا سابق نگرہ وزیراعظم نے کہا کہ وہ ثبوتوں کے ساتھ کسی بھی عدالت میں حساب دینے کے لیے تیار ہیں الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ریاستی اداروں کی وجہ سے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا گندم امپورٹ کرنے کی اجازت 2019 میں دی گئی شہباز حکومت نے اسی اجازت کے تحت امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا چار ہزار اندادی قیمت پشلی حکومت مقرر کر کے گئی عالمی قیمتیں گرنے کے بعد وہی لوگ آٹا سستا ہونے کا کریڈٹ لے رہے ہیں نگرہ دور میں چار لاکھ ٹن اور شہباز حکومت آنے کے بعد نو لاکھ ٹن گندم درامت کی گئی صرف دھائی دن کے استعمال کی گندم امپورٹ کرنے پر قیامت آ گئی مگر گزشتہ بیس سال سے تیرہ ہزار میگا وارڈ وجلی پیدا کرنے کے پیسے دیے جا رہے ہیں اور کوئی قیامت نہیں آئی ہے نیجی کمپنی سے گندم درامت کی ان کا فورن زکر آ لیں مہنگائی میں کمی کے بعد شرح سود میں کمی آئے گی یا نہیں سٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس جاری سٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ بائیس فیصد ہے کمی کے باوجود مہنگائی سٹیٹ بینک کے پانچ سے سات فیصد حدف سے زیادہ ہے شرح سود برقرار رکھنے کی بھی توقعات ہیں مزفر آباد کی عدالت کے حکم پر شاعر احمد فرہاد کو جنیشل ریمانٹ پر رہاڑا جیل منتقل کر دیا گیا عدالت کا احمد فرہاد کو چوبیس جون کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم اسلام آباد ہائے کورٹ نے احمد فرہاد کو بحفاظت گھر واپسی تک جمری گمشدہ قرار دے دیا جنیشل میجسٹریٹ کے سامنے بیان کی روشنی میں تفتیش آگے بڑھانے کا حکم احمد فرہاد کی بازیابی درخواست نمتانے کے تحریری حکم نامے میں جسٹس موسیر اختر کیانی نے لکھا کہ احمد فرہاد کی گرفتاری جن حالات میں ریکارڈ پر لائی گئی وہ غیر قانونی عمل ہے تمام لاپتہ افراد کی کیسز پر لاجب بنچ کی تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجنے کا فیصلہ کا چیف جسٹس انتظامی اختیارات استعمال کر کے لاجب بنچ بنائیں تاکہ مفاد عامہ کے اس مسئلے سے بہتر طور پر نمٹا جا سکے پنجاب حکومت نے حتک عزت قانون کا گیزت نوٹفیکیشن جاری کر دیا حتک عزت قانون کے تحت ٹرائل سے قبل تیس لاکھ روپے تک ہر جانا بھیجوایا جا سکے گا حتک عزت قانون پنجاب میں فوری نافذ العمل ہوگا قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے چند روز قبل بل پر دسخط کیے تھے گورنر پنجاب سلیم حدر کا کہنا ہے کہ حتک عزت بل کو قانون بننا ہی تھا بل آئین کی اٹھارویں تربیم کی وجہ سے پاس ہوا خوانین میں رد و بدل کی گنجائش موجود رہتی ہے وطن واپسی پر ایک بار پھر افہام و تفہیم کی کوشش کریں گے پنجاب میں پاس ہونے والے حتک عزت قانون کا حصہ نہیں بنی گورنر پنجاب کے پاس بل گیا تو انہوں نے اس پر دسخط نہیں کیے وزیر اطلاع سن شرجیل انا میمن کی گفتگو کہا پیپلز پارٹی کبھی آزاد صحافت کے خلاف قانون نہیں لاتی آزاد صحافت کے لیے کام کرتے رہیں گے نصراللہ گڈانی کے قتل میں ملوث افراد کو نہیں چھوڑا جائے گا پولیس نے اب تک تین افراد کو گرفتاد کیا ہے شرجیل میمن کا نصراللہ گڈانی کے اہل خانہ کو ایک کروڑ روپے دینے کا بھی اعلان لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں حتک عزت قانون کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا نوٹیفیکیشن کی کوپی جمع کرانے کے بعد رجسٹر آفیس نے اعتراض ختم کر دیا ترخواست گزار کا موقف ہے کہ پنجاب کا حتک عزت قانون آئین اور قانون کے منافی ہے حتک عزت آرڈننس اور حتک عزت ایکٹ کی موجودگی میں نیا قانون نہیں بن سکتا عدالت نئے حتک عزت کے قانون کو کل آدم قرار دے اور حتمی فیصلے تک حتک عزت قانون پر عمل درامت روکا جائے آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ میں درامدی موبائل فون پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز ایک پی آر ذرائع کا کہنا ہے کہ درامدی موبائل فون پر فیڈول ایکسائز ڈیوٹی آئید کرنے اور پی ٹیکس بڑھانے کی بھی تجویز ہے فائنانس بل میں درامدی موبائل فون پر جی ایس ٹی مزید بڑھانے کی بھی تجویز ہے پہلے سے پچیس پیسر جی ایس ٹی آئید ہونے کے باعث مزید جی ایس ٹی مشکل ہے انکم ٹیکس پر آئی ایم ایف کو اپنا رکھا نظر سمجھایا ہے ٹیکس استثناء پر بھی آئی ایم ایف کو تجاویز دی ہیں وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک کی جی ایو نیوز سے بات چید کا کوشش ہے کہ کم آمدن والے طبقے کو مہنگائی سے بچایا جائے وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ کم آمدن والے طبقے کو ہر حال میں ریلیف دیا جائے گندوں خریداری میں مبینہ بے ذابت کیا بلوچستان ہائی کوٹ نے وزیراعظم بلوچستان سرف راز بکٹی کو 12 جون کو طلب کر لیا